السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میرے تمام ویور میرے تمام احباب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ خیر سے رکھے ٹھیک رکھے آمین سمع آمین ہمارے بہت سارے بھائیوں نے بینوں نے فرمائش کی حکم فرمایا ریکویس بیجی کہ استخارے کا کوئی آسان ترین طریقہ بتا دیا جائے تو بھائی محترم استخارے میں جہاں ہزاروں لاکھوں سیکڑوں طریقے موجود ہیں وہاں ایک آسان ترین طریقہ میں بھی بتا دیتا ہوں لیکن آپ بھی سمجھ دار ہیں اور میں بھی ریکویس کر رہا ہوں کہ کیجئے کا جائز ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو منع فرماتا ہے کہ آپ کے کسی کا تجسس کر کے کسی کی انویسٹیگیشن کریں وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا ٹھیک ہے جی تجسس نہیں کرنا ہے اپنے کام کیلئے کر لیں اپنی ذاتی مسئلے کے لیے اللہ سے مشورے لے لیں ٹھیک ہے نا اپنے ذاتی معاملات کے لیے ویڈیو دیکھ لیں مگر جائز ہو اور حلال ہو اللہ نہیں کرے اللہ نہیں کرے اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اس کو جوہے و سٹے کے نمبر دیکھنے کے لیے استعمال کیا تو میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کا جو بدترین اور بھیانکترین نقصان ہوگا اس کے صرف آپ ذمہ دار ہوں گے میں نے بھائی بندی میں آپ کے بھلے کے لیے امت کو بہت آسان چیز دینے کے لیے نیک نیتی سے ٹوٹل پوزیٹیوٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ استخارے کا آسان ترین طریقہ ٹھیک ہے دینا تو مجھے آسانی ہے مشکل میں تو میں نہیں ڈالتا تو اس میں جو ہے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو کہ جب بھی کوئی ایسا عمر آ جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس معاملات کی ویڈیو دیکھنا چاہیں اس کے منظر کو دیکھنا چاہیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیں ٹھیک ہے نا امتحان کے پرچہ آؤٹ بھی نہیں کرنے وہ بھی نجائز کام ہے ٹھیک ہے اس کے اور طریقے ہیں اللہ سے مانگنے کے اللہ سے مدد مانگنے کے پرچہ آؤٹ کرنے بیٹھ گئے غیر غلط کام وہ بھی قرآن سے اللہ کی پکڑ آ جائے گی ٹھیک ہے نجائز نہیں نیگیٹیو نہیں منفی نہیں ٹھیک ہے توٹل تو اس صورت میں جب آپ کو ایسا اللہ تعالیٰ سے مشورہ درکار ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو باوضو ہو جائیے ٹھیک ہے کیونکہ موبائل کے چارجنگ جیک میں اگر کاربن ہوگا تو چارجنگ کنیکشن نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو چارجنگ جیک صاف ستر ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے آپ کی باڈی میں جو کاربن ہے وہ صاف ستری ہونی چاہیے باڈی آپ کی تو لہٰذا آپ نے وضو کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے طریقے کے مطابق ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد آپ جناب علی اپنے بستر پر بیٹھ جائیے اپنے بیڈ پر بیٹھ جائیے آرام سے اور کوئی بھی کالا کپڑا لے لیجئے کالا کپڑا کالی چادر کالی رومال ٹھیک ہے نا یا بیگم کا کالا روبٹہ اگر وہ خوشی سے دینا پسند فرمائے آپ کو ٹھیک ہے تو وہ لے لیجئے ہو بلینگ ٹھیک ہے جی وہ آنکھوں میں بان لیجئے اور تین سو تیرہ مرتبہ صرف ایک جملہ پڑی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٹھیک ہے کتنا تین سو تیرہ آنکھوں میں کالا کپڑا بان کے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کپڑا کھول دیجئے گا اور کسی سے بات نہیں کیجئے گا موبائل بلکل آن نہیں کیجئے گا آپ کے تھنکنگ لیول کو سب سے زیادہ جو ڈائی ورڈ دیتا ہے دنیا میں وہ آپ کا موبائل فون ہے ٹھیک ہے تو یہ موبائل کسی صورت میں نہیں کھولنا ہے اور اب آپ نے دلی دل میں سوال دہراتے ہوئے سو جانا ہے یقین کیجئے کہ عام اشارے یا سگنن نہیں ملیں گے آپ کو پوری ویڈیو دکھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اکثر اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن میں کام نہیں ہوا تو پھر لگ جائیں پیچھے دو دن تین دن چار دن جس دن یہ کھل گیا اس دن اس کے بعد پھر ہر دفعہ ایک ہی دن میں ہوگا ٹھیک ہے آسان ترین بات ہے اس میں اکثر دو سب آپ کہتے ہیں کہ کالا کپڑا باننے کی کیا شرط ہے تو بھائی سب بات سمجھ لیجئے معاملے کو دیکھئے کہ جتنے بھی انبیاءوں کو پیغمبروں کو اوتاروں کو نروان ہوا وہ اندھیرے میں ہوا وہ کہاں پہ ہوا اندھیرے میں ٹھیک ہے مچھلی کے پیٹ میں جیل میں غار میں قید میں قید خانے میں ٹھیک ہے مطلب اندھیرے میں تو یہ اندھیرہ تاریخ اب میں آپ کو کدھر جیل کرا دوں کدھر کونے میں ڈال کے آؤں آپ کو ٹھیک ہے تو میں آپ کو کہاں پہ اندھیرے میں بن کر گیا دوں کون سے غار میں آپ کو پچھا دوں تو میں آپ کو مشکل میں تو ڈالتا نہیں آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیفیت آپ پیدا کر لیجئے کیوں کہ امبیاؤں کا پیغمبروں کا جتنی قوت برداشت تھی وہ میرے آپ کی کدھر ہے تو میں نے آپ نے بہت لائٹس ترین کام کرنا ہے تو کالا کپڑا بان لیا تو یقین کیجئے کہ اس معاملے کی نسبت اس معاملے سے میچ ہو جاتی ہے کافی حد تک یہ کر لیجئے گا اور سو جائیے کسی سے بات نہیں کیجئے موبائل آن نہیں کیجئے یقین کیجئے اتنی بہترین ویڈیو اللہ رب العزت آپ کو دکھائے گا اتنی بہترین نظر آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ کے دماغ کے وہ سیکٹر جو طویل عرصے سے سوئے ہوئے تھے وہ جاگنا شروع ہو جائیں گے یہ اس کا ایکسٹر بینفٹ ہے جس کے بعد آپ مجھے صرف پوری زندگی دعائیں دیں گے کیا یہ ہوا کیا کر کے دیکھ لیجئے اللہ ریزلٹ دے دے دل مطمئن کر دے تو پھر دعاوں میں یاد رکھیے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی